السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا ولاک ہے شامیر سے شروع ہو رہا ہے اور آج ہے جمرات جمرات کو ہم بناتے ہیں جمرات کا کھانا اور سب میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ ہے شامیر شامیر ہائے پرنج اسلام کیا حال ہے ٹھیکا آپ نے نمہ کی ویڈیو لائک کرا کریں شیئر کرا کریں اور شیئر کرا کریں ہاں کے بنجی میری شائی یہ بنانے لگے ہیں پراتھے چورس پراتھے یہ ہے فاطمہ فاطمہ نہا کے آگئی ہے ہمیں چورس پراتھے سو بھی بھی ہمکی آنکھ پر بنایاں تو بہت مزے کی پراتھے پڑتے ہیں اگر میں آپ کو اپنا دھار دکھاتے ہیں یہ میرا چھوٹا سا ہے گھر یہ دیوی لانچ اور یہ ہے میرا بیڈ روم یہ ہے بچوں کا کمرا یہاں رافیا یہ ہے میرا میٹھو یہ ہے کہ بچوں نے ناشتہ شروع کر دیئے بچوں کو ناشتہ یہ ہمارا میٹھو بھی ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا ہے یہ ہے ہمارا ناشتہ یہ اس کے ساتھ یہ ہے رسول ڈھون کر لیا ہے اسے میں ساتھ سا ڈالیں رسول ڈھڈرہ رسول ڈھڈرہو رسول ڈھڈرہو کوشش کیا کریں روز پریش پیسا کریں پریش کا ایک تیش سالگ ہوتا ہے پریش پیس کے رخنے سے تھوڑا سو گرین بھی ہو جاتا ہے پریش پیسا ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے کمہ پسکتے ہیں کمہ دلتے ہوں کمہ پسکتے ہیں ساتھ اس میں سارے مسالے ڈال کے اس کو الکا سا بھون کے اوشنی چاول ڈال کے اس کو ایک کبال آنے پر دم دے دیں گے ہمارے جب تک میں چاول بغیرہ بھوو لیتی ہوں اس کی بینی میں کچھے پانی سے ہنگال لوں گے اس کی براہ جب تک مسالہ بغیرہ ہوگا بھو ساول بھی یہ رہنی پوچھے پٹ ٹ montón رہے ہیں ٹھائی شبکات تربیرہ ٹھائی شبکس ٹھائی شبکس بر ambiente ہی م двигار دو چمز لال پیسی لکھر نیسل مسالہ 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 مجھے دیکھ رہے ہیں ہاتے ہوں گاہ گونن اب ہمیں اسے ہمیں اسے ڈال دیں گاہ سالے ڈال دیں گاہ سالے نمی بنائی دلیں گاہ سال آپ چھوٹاں پانی ڈال دیں گاہ پانی ٹھوٹاں پانی میں ڈالیں گاہ پانی میں ڈال راکہ مسالہ ڈال نہیں چھوٹاں نظر نیاز دینے سے دل کو اتنا سکون ملتا ہے اور یقین مانیں کہ اگر تھوڑا سا نظر نیاز پر ہم لگاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ ڈبل دے دیتا ہے چاہتا ہم تھوڑا سا لگاتے ہیں تو اس سے اتنا زیادہ ہمیں مل جاتا ہے کہ میری اتنی سوچ بھی نہیں ہوتی جتنا ہمیں اس سے زیادہ مل جاتا ہے تو کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی ہر جمرات کو بہت نہ کریں تو ایک آت کسی گریب کے گھر کھانا بھیج جائے کریں اس کا بھی سواب بہت زیادہ ملتا ہے کسی کا ایک ٹائم کا پیٹ بھار جائے گا وہ آپ کو دعائیں ہی دے گا اس کا سوڑی دیکھ لیے میں ڈھکن ڈھک دیتی ہوں اس میں آپ اس کا اپنڈر ہے مسالہ اسی طرح بھونجے پھر اس میں ہم ڈالتے ہیں دیں اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی اچار تیسٹ کے لیے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پالک چکن پالک چلکن کے لیے دوسر پیاز میں ڈالے کو بھون کر لوں یہاں رافیا میری علپ کر رہی ہے رافیا کو بینے کا ہے تھوڑا سو مجلسن اگر کسی فور دو رافیا مجلسن اگر فور کرے رہی ہے کچن میں رافیا میری علپ کر آ رہی ہے ساتھ ساتھ یہ ریکی مٹر رائیس میں ڈال دیں اور چھوڑا ڈالے کے لیے وہ ٹی کچھوں پاکے اور میں شرکوں کا ڑھائیں۔ یہ پانی ہے کہ اس میں پانی کم کریں اور ساتھ رائز. میں ہلکا دیں چکن کے ساتھ ہی میں ڈالدھوم گی. چکن چکن سبا یوک کے پیلے ساف کر سکتے گائیس نہیں کھاتے وہ کھانا کھاتا کیونکہ یہ گائیس کے ساتھ کھانا بانا پڑتا پسکوئی کریں گے پھول جائے پیلے چیزیں کھانا کھانا جاندے ملکہ ہماری کھانا ملکہ ہماری کھانا ملکہ ہاؤیں بانی ملکہ ہمید بانی Crisis ملکہ ہماریک ملکہ پوینی کھانا 傅 موسیقی 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 یہ دیکھیں ملک سی بھی وقت ملکشور ملکس میری پھر میں دال گزمییں صالے ملکشور ملکس ہزی سودھ ریس آر ٹو مولکس اس میں سر کو ڈال کے سپھڑے دکھوں گے یہ گھن جائے گا پھر اس میں کھا تو پالت ڈال کے اس کو چھنے گھن جائے گا اس کو کھول دیوں میں اس میں جاؤ پانی کھوڑا اس کو پاپڑا کھڑا کھڑا اس کو پاپڑا کھڑا اور پاپڑا کھڑا یہ گرم گرم یہ اب اس پر میں نے اس پر یمکی سیاعت پر نے اس کو دام پر رکھ دیا جیتی دیر پالک میں جراغیاں وگرہ چلاؤں گی تو یہ ہوتے گا یہاں پر دیکھیں رائز بھی بننے والے اور یہاں پر میری زیپن بھی بن گئی ہے اب اس کو میں سندر پالک ڈالتی ہوں پالک میں نے کٹ کر لیا ساری پالک کٹ رہی تھی اتنی دیر میں سب سے مشکل کام پالک کو دھونا اور اس کو کٹنا دیکھیں اس میں نے پالک ڈال دیا اب اس کو بس اسی طرح میں ککر بن کر دوں گی ککر میں بنانے سے یہ ہے کہ یہ ذرا گھول جاتی اچھی اور تائم با جاتا ہے جلدی سے پاک جاتی ہے کیونکہ میں کام کرنے والا بندوں پالر کا کرتی ہوں تو جس کی ویسے مجھے جلدی جلدی سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو اس کو میں نے اس میں منیج کرنا ہوتا ہے اب یہ میں اس کو رکھ دوں گی دس منٹ میں یہ اتنی اچھی سی دیکھیں چکن اتنی اچھی سمیں سنے رہی ہے اور اس کو بس بند کروں گی یہ پک جائے گی جتنی دیر میں ہم رائس کو دم پر لگاؤں گی اور یہ میرا کھانا بن جائے گا کل کی ویڈیو میں نہیں ڈال سکی کیونکہ کل کی ویڈیو میں تھوڑی بیزی تھی کالر میں انہیں برائٹ تیار کرنی تھی اس لئے کل کی ویڈیو نہیں ڈالی آج کا بلاب تھوڑا سا لمبا ہے دیکھیں سار سار مجھے انہوں نے انڈے دیئے ہیں اور انہوں نے انڈے دیئے ہیں دیکھیں سارہ کل کی ویڈیو میں ہمارے کچھ شکل کرتے ہیں آج کا بلاب تھوڑا ساتھی میں آج آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرا چھوٹا سا پولر ہے اسی پہ میں گھر میں اپنے کام کرتی ہوں یہ میرا پولر sekھ میں ڈجائب یہ میں بیا نہیں ساتھ اس کو جلانے لگئے ہمیں گھر بکٹیاں یہ جنگی میں یہ جو بکٹیاں اور اس کو میں چراغگی کو رکھتے ہیں یہ دیکھیں پانچ مل بعد میں نے پریشر کر کھولا ہے تو اس میں پالک کا ازلا پانی سوڑ گیا ہے پالک اتنی زیادہ ڈالی تھی وہ ہی سرا سی گئی ہے اس کا اچھی طرح میں بھون لوں گی اس کا پانی خوشک کر لوں گی کائل اوپر آ جائے گا تو یہ بہت مزہدار کی پالک تیار ہو جائے گی ہم دیکھتے ہیں رائز کو کہ ہمارے رائز دم ہو گئے کہ نہیں یہ دیکھیں ہمارے مزہدار سے رائز ہو گئے ہیں تیار دم ماشاءاللہ اتنا اچھا ہوا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں سرمائی پالک تیار ہو جائے پھر ہم ڈالتے ہیں اور ختم کے لئے چیزیں تیار کرتے ہیں ایک سے پہلے پہلے مجھے بھی سب کچھ ریڈی کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بچے ہیں بچے تو آج کل گھا رہے ہیں اور دو دو منٹ بعد بچوں کو ہرچیز کی بھوک لگتی ہے ساتھ بچے ساتھ بچے مجھے بچے اچھا چابل ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے اس کا ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہے تک ہماری پالک بھن رہی ہے میں ساتھ ڈالیتے ہیں روٹیاں یہاں پہ میری ریڈی ہوگی پالک ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے اس نے خوبصورت کلر والی پالک ہے اور اس طریقے سے آپ بنائیں تو بہت ٹیسٹی اور بہت زیادہ مزے کی پالک بنتی ہے یہاں پہ میں نے فروٹ کاٹ لیا ہے دیکھیں دیئے میرے ختم کی سب چیزیں ریڈی ہیں اس پہ ختم دینا آپ سامیر بھی میرے ساتھ ہلک کراتا ہے سامیر میں رائز ڈالتی جا رہی ہوں اور سامیر بچوں کے لیے اور باہر جو ریڈیوں پہ فالکروٹ والے پہوں ان کے لیے شاپر بنا رہا ہے میرے ساتھ اور پھر آپ سامیر اور اس کے بابا ہم سب کبرستان جائیں گے وہاں سے اس کی دادوں کے پاس جاتے ہیں یہ سامیر ہے دیکھ کے جائے گا بھی باعثاروں کو دینے کے لیے جنہاں آپ کو یہ والا والاگ اچھا لگے گا آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دعا کیجئے گا کہ اس کام میں اللہ مجھے کامیاب کرے اور میں اس کو بہت بڑا سا اس کا لنگر کروں کہ اللہ مجھے اتنی ترقی دے کہ میں اس کو آگے بڑھا سکوں اور سب غریبوں کی مدد کروں اللہ میرے کو اس میں بہت زیادہ برکت دے آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوئیں تو میں بہت لمبا کام کروں گی اور انشاءاللہ سب غریبوں کی مدد کیا کروں گی اتنا میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں بہت سارا زیادہ کھانا بنایا کروں اور سب غریبوں میں باٹا کروں اور آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا نیکس ویڈیو میں آپ سے ملوں گی اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اور اس کے واقع Report